محمد حفیظ خان یہ آپ کو امرسر سے لے کر یہ بہاول پور سے ہوتا ہوا احمد پور شرکیہ جس کے ساتھ دیرہ نواب صاحب بھی ہے جہاں سادھے گڑ پیلس بھی ہے وہاں تک آپ کو اس واقعے کی اس کوشے کی تمام کڑیاں ملیں گی روایات ملیں گی آپ نے ایک جلیاں والا باغ کا نام سنا ہوگا جو سٹوڈنٹس طالب علم یا بڑے جو پاکستان کی تاریخ سے اور جب بہنے سخیر تقسیم ہوا اس کی تاریخ سے واقف ہیں اور جو ایک تحریک چلی تھی آزادی کی انگریزوں کے خلاف اس سے واقف ہیں تو جلیاں والا باغ کے واقعے کو وہ کبھی نہیں بھلا سکتے نظرین تیرہ اپریل انیس سو انیس کو یہ واقعہ پیش آیا تھا امرت سر شہر کے وسط میں ایک کتہ آرازی ہے چھ سات اکڑگا جو چاروں طرف سے مکانوں میں گھرا ہوا ہے اور اس میں پانچ گلیاں ہیں بڑی تنگ سی پانچ جگوں پر جن میں سے انسان بمشکل نکل کے جا سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں لیکن یہ جو جگہ تھی نا یہ استعمال کی جاتی تھی جلسوں کے لیے اجتماد کے لیے بیٹنے کے لیے اور لوگ یہاں پر اکٹھے ہوا کرتے تھے جب انڈیا میں بدنامے زمانہ رول ٹیکٹ منظور کیا گیا اور اس کے تحت جو شخصی آزاریاں تھیں برزغیر کے لوگوں کی جو سبجیکٹ تھے عوام تھے انگریز سرکار کے اور ان پر اتنی پابندیاں لگا دی گئیں کہ لوگ اس پر بر بلا اٹھے چیخ اٹھے جب اس پر اتجاج بڑا تو امرت سر شہر کے رہنے والے دو بڑے مشہور کانگریسی لیڈر تھے سیفہ دین کیچلو اور ستھیہ پال انہیں گرفتار کر کے دھرم شالہ پہنچا دیا گیا انہیں گرفتار تو کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر امرت سر کے حکم پر لیکن جو انہیں گرفتار کرنے والے تھے وہ ایک گورا پلٹن کے کیپٹن تھے اور ان کا نام تھا میسی یہ میسی 1917 میں انگلینڈ سے ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی برے صغیر میں انڈو پاک میں اور وہ یہ یہاں آئے تھے اور اس وقت یہ امرت سر شہر کے گیریزن کمانڈڈ تھے اس کے بعد کیا ہوا اتجاج بڑھتا گیا اور اس میں گاندی صاحب بھی آگے درمیان میں اور بعد میں جب یہ اتجاج بڑھا تو اس وقت لیفٹینن گورنر تھے لاہور کے مائیکلو ڈائر ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اگلے دینی لاہور سے چھے سو جو ان کے فوجی تھے ان کو امرت سر پہنچا دیا گیا جو بارڈر واگا بارڈر کے اس پار امرت سر کا ہی شہر آتا ہے جو اب انڈیا میں آئے لیکن بات کچھ اور بڑھ گئی آخر کار جلندر کے جو انڈیپیٹٹ تھے وہ تھے برگیڈیر ڈائر تو انہوں نے آ کر چار سنبھالا امرسر کا اور انہوں نے وہاں جو لوگ جمع تھے جلیاں والا باغ کے احاطہ میں بساخی کے سلسلے میں یا اس پر اتجاج کرنے کے سلسلے میں یا جو لوگ ویسے آ گئے تھے اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا ہے کرفیو امپوس کر دیا گیا تھا امرت سر شہر میں جس کی عبادی اس وقت ڈیڑھ لاکھ نفوس کے قریب تھی برگیڈیر ڈائر نے ان لوگوں پر جو نیٹیو تھے ہندوستانی تھے ان پر گولی چلانے کا حکم دیا مشین گنوں سے اور جو مشین گن والا دستہ تھا اس میں وہی کیپٹن میسی بھی پوسٹڈ تھے انہوں نے ان نہتے لوگوں پر گولی چلانے سے انکار کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ کیپٹن میسی کا کوٹ مارشل ہوا ان کی تنزلی کردیگی ڈیموٹ کر دیا گیا اور انہیں کیپٹن سے لیفٹینن بنانے کے بعد واپس انگلینڈ پھجوا دیا گیا پیچھے وہ اندھوناک واقعہ ہوا جس میں سیکنڈ لوگ مرے اور یہ واقعہ تاریخ میں رقم ہو کے رہ گیا آٹھ یا نو سال کے بعد جب وہی کیپٹن میسی جو لیفٹینن میسی بنا کر انگلینڈ بھیجے گیا تھے وہ میجر میسی بن کر دوبارہ انڈیا آئے اور اب ان کی پوسٹنگ تھی اٹک میں اٹک میں آپ جانتے ہیں کہ جون کے مہینے میں بے انتہا گرمی پڑتی ہے اور وہاں کا درجہ حرارت پچاس جگری سنٹی گریٹ تک جا پہنچتا ہے تو اس وقت میجر میسی ایک دن اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو ایک دوسری جو پلٹن تھی اس کے ایک ہندوستانی سپاہی کو ان پر پٹھو لات کر انہیں دوڑنے کے سزا دی جا رہی تھی ان سے کوئی کتا ہی ہوئی ہوگی اور وہ گرمی میں پسینے سے شراب بور اور ان پر ایٹیں لادی ہوئیں اور وہ چکر لگا رہے تھے اور جیسے ہی وہ سست پڑتے تو ان پر ہنٹر برسائے جاتے کوڑے برسائے جاتے جب سزا کا وقفہ ہوا درمیان میں شدید گرمی میں تو وہ جو سپاہی جسے سزا دی جا رہی تھی وہ نل کے قریب آئے انہوں نے کلی کی موہات دھویا اور پانی پینے کی بجائے انہوں نے بیٹھ کر وہاں نماز پڑی جو ہی نماز ختم ہوئی تو وہ بریک بھی ختم ہو گئی اور پھر انہیں سزا پر لگا دیا گیا ان پر پٹھو لاد دیا گیا جب ان کی سزا اس دن کی ختم ہوئی تو میجر میسی نے ساتھی جو ان کی پلٹن تھی وہاں پر پیغام بھیجا کہ اس اندوستانی سپاہی کو میرے پاس بھیجا جائیں وہ سپاہی ان کے پاس ہے تو انہوں نے پوچھا کتنی شدید گرمی میں جب بریک ہوئی تھی تو آپ نے صرف موہ میں پانی ڈالا کلی کی اور پانی کو باہر گرا دیا اپنا ہاتھ موں دھویا اور پھر آپ نے اپنی عبادت کی تو آپ نے اتنی گرمی میں پانی کیوں نہیں پیا اور آپ نے آرام کیوں نہیں کیا تاکہ پھر آپ تازہ تم ہو کر سزا جو جھیل سکتے تو اس اندوستانی سپاہی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میری نماز کا وقت ہو رہا تھا اور میں حالت روزے میں تھا روزے میں پانی نہیں پی سکتا تھا تو میں نے آرام کرنے کی بجائے میں نے صرف کلی کی وضوح کیا اور میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نماز تو پھر کسی اور وقت پڑھ سکتے تھے تو انہوں نے کہا یہ فرض نماز میرے اللہ تعالی کی کی ہوئی ہے انہوں نے فرض کی ہے تو میں اس پر روگردانی نہیں کر سکتا تھا میجر میسی اس ہندوستانی سپاہی کی اس کمیٹمنٹ سے جو ان کو اپنے مذہب سے تھی بہت متاثر ہوئے انہوں نے راولپنڈی سے کچھ اسلامی مذہب پر مذہب اسلام پر کتابیں منگوائیں وہ پڑھیں اور ایک دن پہ اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اس پر ایک واویلہ مچھا اور ان کا دوبارہ کورٹ مارشل کیا گیا ایک بار پھر اور انہیں جو انگریز کی فوج تھی اس میں سے نکال دیا گیا اور ان کا جو بینک اکاؤنٹ تھا وہ منجمت کر دیا گیا اور ان کی جم میں اتنے پیسے تھے کہ وہ صرف لاہور تک آ سکتے تھے اور انہیں وہاں سے اٹک بدر کر کے لاہور بھیج دیا گیا لاہور پہنچے تو ان کا رابطہ ہوا علامہ عبداللہ یوسف علی سابقہ میجر میسی کی جب علامہ عبداللہ یوسف علی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اس مہینے کے آخر میں انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہونے والا ہے جس میں نوا بہاول پر صادق محمد خان عباسی کی آمد متوقع ہے تو آپ اپنی یہ کہانی اس جلسے میں ضرور بھی بیان کیجئے گا جلسے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسلامی شاعر کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے اور کوئی نو مسلم اپنے مسلمان ہونے کی رودات بھی بیان کرتا تھا تو اس بار میجر میسی کی باری تھی کہ وہ اپنی بات وہاں کرتے کہ وہ کیسے مسلمان ہوئے نوا بہاول پر اس میں آئے ہوئے تھے وہ بڑے متاثر ہوئے اور رات کو کھانا تھا سارا عبدالقادر کے ہاں وہاں پر جو ساب کا میجر میسی تھے انہیں بھی بلوائے گیا تو سارا عبدالقادر نے کہا کہ آپ ان کے لئے کچھ کریں تو نواب باول پر نے ان کو اپنی جو ان کی فسٹ انفنٹری تھی ریاست باول پر کی تو اس میں انہوں نے ان کو کرنل لگا دیا اور آپ دیکھئے کہ جیسے انہوں نے دیرہ نواب صاحب پہنچ کر اس کا چارچ لیا تو انہوں نے صرف ایک برس میں جس انفنٹری کی انہوں نے قیادت سنبھالی تھی اس کی جو صلاحیت تھی جو استعداد کار تھی اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اور پھر اگلے سال جب سٹیٹ ایڈوائزر جو تھے انڈین سروس کے آرمڈ فورسز کے وہ آئے اور انہوں نے ریاست باول پر کی افعاج کی کارکردگی دیکھی تو وہ حیران ہوئے اور انہیں کہا کہ یہ کیسے ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ سب کچھ کرنل میسی کی سبب ہوا جو اب کرنل عبد الرمان میسی ہو چکے تھے نواب آولپور نے ان کی آئیلی زندگی کو ان کی کانٹینیوٹی کے لیے تسلسل کے لیے ایک بہت اچھی فیملی کی بیوہ خاتون تھی ان سے ان کی شادی کرا دی ان کے اولاد تو کوئی نہ ہوئی لیکن وہ کرنل عبد الرمان میسی انیس سو چونتیس میں ایک متصر سی لالت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور نواب آولپور کے حکم پر ان کی جو قبر تھی وہ بنائی گئی ایک کینچی موڑ جگہ کہلاتی ہے احمد پر شرکیہ میں اگر آپ دیرہ نواب صاحب سے آئیں اور آپ کا روک ہو دیرہ نواب صاحب ریلوی سٹیشن کی طرف تو احمد پر شرکیہ شہر جہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسیہ چوک کے بعد وہاں ایک کینچی سی بڑی ہوئی ہے دو سڑکیں مل رہی ہیں تو اس کے درمیان میں اس کے وسط میں ایک مزار ہے یہ مزار انہی کرنل عبد الرمان میسی کا ہے جب تک نواب آولپور صادق محمد خان عباسی خامس زندہ رہے تو جب بھی اس جگہ سے گزرتے تو وہ یہاں ٹھہر کر ان کے لئے فاتحہ پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے سپاہ کو پیجے کم دے رکھا تھا کہ جو شخص ادھر سے گزرے ان کی قبر پہ فاتحہ ضرور پڑھے یہ قبر اب بھی موجود ہے لیکن کوئی نہیں جانتا کہ یہاں کون دفن ہے یہاں پر وہی کرنل عبد الرمان میسی دفن ہیں کہ جنہوں نے ایک سفر تیہ کیا تھا انگلینڈ سے لے کر امر السر امر السر سے واپس انگلینڈ انگلینڈ سے پھر وہ اٹک آیا اٹک سے ڈیرہ نواب صاحب اور پھر اسی مٹی کے ہو کر رہ گئے تو یہ نواب باہولپور کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ تھا کہ جہاں انہوں نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بنائیں تو انہوں نے کرنل عبد الرمان میسی کی زندگی بھی کیسے بنائی کیسے سہارا لیا تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ یہ کیسے لگا آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل ٹوڈے بھی دفیز خان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے فی ایمان اللہ